اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المتجبین قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَا بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَاءِ عزیدانِ گرامی قادر جس خطیب شہیر اور عالم جلیل القادر کی رہلت کے سلسلے میں عالم اسلام محزون اور رنجیدہ نظر آیا وہ ان کی خدمتوں کا نتیجہ ہے ہم پہلے تو تمام عالم اسلام کو اور پھر مومنین کرام کو اور اس کے بعد خصوصی طور پر علماء عالم اور ان کے گھرانے کے پسمندگان کی خدمت میں ان کے تازیت پیش کرتے ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی عظیم خدمتیں اسی آئے کریمہ کی روشنی میں سب کے لئے نمونہ عمل ہے آئے کریمہ میں قدرت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اپنے کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ والوں کے ساتھ احسان کرے وہی عروت الوسقہ سے متمسک ہے اور صادق اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عروت الوسقہ سے مراد حبنا اہل بیت ہم اہل بیت کی محبت ہے یعنی جس پروردگار عالم نے اہل بیت کی محبت کو عجر رسالت اور اپنے دین کی قیمت قرار دیا ہے اسی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ محبت اہل بیت ہے کیا چیز محبت کی نشانی کیا ہے ایک سپردگی دوسرے خدمت یعنی اللہ والا بننا اور اللہ والوں کے ساتھ احسان سے پیش آنا یہ محبت اہل بیت کی علامت ہے جو عیسیٰ کریمہ میں بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس خطیب شہیر نے اس عالم جلیل و قدر نے اپنی زندگی کو انہی دو مرحلوں میں ڈھال دیا تھا اور خطابت کی منزل میں عجرِ رسالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری محنت کے ساتھ انہوں نے مجلسوں کو زینت بخشی اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے خطابت میں یادگار عمدت العلمات کی بھرپور نشانی تھے انہوں نے مجالس میں جو شہرت نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ مغربی ممالک مشرقی ممالک عمومی شہرت اور عزت حاصل کی وہ قابل قدر اور یادگار رہے گی اسے کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جو بہت قیمتی تھا محبت اہلی ویت کی نشانی میں وہ ہے اللہ والوں کے ساتھ احسان کرنا بندوں کی خدمت کا حق ادا کرنا اس کے لیے بھی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے ان کے کارنامے خود ثبوت بنے ہمیں ہیں چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہو تو اس میں یونیٹی کالیج وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ٹریس قائم کر کے غریبوں کی مدد کی پڑھنے والوں کے لیے فیس اور وظیفے وغیرہ کا جو احتمام کیا وہ سب قابل ستائش ہے اور اسی کے ساتھ یوں کہا جائے کہ علم الادیان کا بھی حق ادا کیا ہے علم الابدان کا بھی حق ادا کیا ہے عام انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے جو اسپتال کے ذریعے سے کالیج کے ذریعے سے ٹریسٹ کے ذریعے سے انہوں نے خدمتیں انجام دی ہیں وہ عدیب المثال ہیں اور قابل تقلید ہیں میں ان کی عظمتیں اسی اعتبار سے گناہنا چاہتا تھا اور میں بتایا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آئے کریمہ کو اپنی زندگی بنایا ویسے تو قرآن مجید کو اس کی اہمیت کا تذکرہ اپنے خطاوت میں بھی کرتے رہے لیکن عملی طور پر جو انہوں نے زندگی کا مظاہرہ کیا ہے عملی طور پر وہ ناقابل فراموس خدمت ہے میں ان کی خدمتوں کو اس اعتبار سے اس نظریہ سے دیکھتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کے عزت و شورت جو انہیں دنیا میں ملی ہے آخرت کے مدارج بھی ان کے بلند تر ہوں اور اعلی اللین میں ان کو جگہ ملے اور اسے کے ساتھ ساتھ میں ان کے پسمندگان کی خدمتیں خصوصی طور کے اوپر تازیت و تصلیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کے اس عملی نمونے کو دنیا پیش نظر رکھ کر اس سے سبق اور خدمت کو انجام دے تاکہ یہ سلسلہ محبت کا عجر رسالت کا عدہ ہوتا رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ